مطن پلاو لیسن کی جائے گی ایک ہم نے پیاز ایسے اس سرڈ سے نہیں اس سرڈ سے ایسے چھین لی ہے اور ساف کر دی ہے دولی ہے یہ جائے گی ون ٹی سپون سال دو سبزی لائچی ہیں چار سے پانچ لونگے ہیں دس سے بارہ کالی مچے ہیں دو موٹی لائچی ہیں یہ دارچینی کی سٹیک ہیں دو اور ون ٹی سپون زیرا جائے گا تو پہلے ہم اس کی یحنی تیار کریں گے یہ ہم نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ لیٹر اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور یہ سارے سپائسز میں جائیں گے اب ہم اس کو سٹیم لگا لیں گے دس سے پندرہ منٹ تاکے ہمارا مٹن اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں مٹن ہمارا گل چکا ہے اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تک سٹیم لگائی ہے یہ ہم نے ایک پیاز لیا ہے اس میں خواب کا گھیگ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے پرائی کریں گے پیاز کو یہ تین ٹوماٹر لیے ہیں چار سبز مرچے ہیں یہ آدھی گھٹھی لیسن کی ہے دو انچ کا ٹکڑا اترک کا ہے اترک کو ہم نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے اب ہم ان چیزوں اور ایک لیمن ہے لیمن کا جوس ڈالیں گے اور ان چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے پیاز ہمارا پنک ٹائی ہو گیا ہے اب اس میں جو ہم نے اترک لیسن کا پیسٹ بنایا تھا ہو جائے گا بسم اللہ ساتھ ہی ہم جہنی میں سے جو مٹن ہم نے وائل کیا ہے وہ نکال کر اس میں اٹ کریں گے یہ مٹن ہم نے اٹ کر دیا ہے ساتھ اس میں جائے گی وان ٹی سپون گرم سالہ پوڑر وان ٹی سپون ہی جائے گا اس میں دھنیا پوڑر ہاف ٹی سپون جائے گا ہلڈی پوڑر اور وان ٹی سپون جائے گی اس میں ریڈ کرس چلی یہ دو کڑی پتے جائیں گے اور ہاف کپ رہی کھا جائے گا بسم اللہ رہے ہیں اب چار سے پانچ منٹ ہم اچھے سے بنائی کریں گے کچھ ہم نے سالٹھ یحنی میں اٹ کیا تھا اور کچھ ہم بے ضرورت ہم یہ بنائی میں اٹ کریں گے یہ دیکھیں بنائی ہم نے اچھے سے کر لی ہے اب جو ہم نے یحنی تیار کی تھی اس میں سے جو پیاز اٹ کیا وہ رمو کر دیں گے اور یحنی نے تیار کر اسمیٹا اٹ کر دیں گے یہ مہرپا یہ ہم نے یحنی اٹ کر دی ہے اگر آپ کی یحنی کم ہو جائے تو اس میں چاول کے حساب سے پانی بھی اٹ کر دیں چاول ہمارے ہاف کے جی ہیں اسی لیے یہ یحنی کافی ہے پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول اٹ کر دیں گے چاول ہمیں اٹ کر دیئے ہیں اب ان کو چھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے چاولوں کا پانی ہوشک ہو رہا ہے چاول تقریبا پاک رہے ہیں اور ان کا نمک ضرور اس پیج پہ چاولوں کا چیک کرنا چاہیے چاولوں کا پانی ہوشک ہو گیا ہے چاول ایک کنی پہ آگے ہیں اب ہم انہیں دس منٹ کے لیے دام لگا دیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چاولوں کی سٹیم کھوڑ دیں گے ماشاء اللہ جب ہی زبردست ان کی ہشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی زبردست رائس ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں اب انہیں اچھے سے ساپ کو میکس کریں گے یہ سارے رائس کو اچھے سے میکس کر کے اب ہمڈی شوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزے دار مٹن پلاو ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اس کی ہشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اور اس کا ذائقہ تو بہت ہی لا جواب بنتا ہے آپ اس طریقے سے ضرور پرائی کریں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ریسیپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ